ہیلو میرے پیارے دوستوں تو آج ہے رکشہ بندن رکشہ بندن کا تیوہار بڑے ہی پریم سے ہم سب بھائی بہن ہر سال مناتے ہیں لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے راہ کی کس نے باندھی تھی رکشہ بندن کو لے کر کیا ہیں پرورانک مانتائیں کیا ہے رکشہ بندن کا اتحاس اس سمبند میں کئی پرورانک مانتائیں پرچلی تھے آئیے اس بارے میں جانتے ہیں رکشہ بندن کے تیوہار کو ہم سب ہی بھائی بہن ہر سال بڑے بیار سے مناتے ہیں بہنے تھال سے جا کے بھائی کی آرتی اتارتی ہیں بھگوان سے پراتھنا کرتی ہیں کہ ان کا بھائی سوست اور دیگوائی ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں رکشہ بندن منانے کی سروعات کلیوگ نہیں بلکہ پرورانک کال سے ہی ہو چکی ہے ایسی مانتا ہے کہ سب سے پہلے ستیوگ میں اس ورب کی سروعات ہوئی اور ما لچمی نے راجہ بلی کو رکشہ سوطر باندھ کا اس پرمپرہ سبحارم بھی کیا رکشہ بندر کو لے کر کچھ ایسی کہانیاں بھی پرسلی تھیں آج اوینی کہانیاں کے بارے میں آپ کو بستار سے بتائیں گے بھوش پران کی ایک کتھا میں بتایا گیا ہے کہ اندر دیبتہ کی پتنی سوچی نے انہیں راکھی باندھی تھی ایک بار دیوراج اندر اور دانبو کے بیچ میں بھیشن یدھ ہوا تھا جب دیتے ہارنے لگے تو دیوراج کی پتنی سوچی نے گروہ برہس پتی کے کہنے پر دیوراج اندر کی کلائی پر رکشہ شوطر باندھا تھا تب اندر نے اس رکشہ شوطر کی سکتی سے سویم اپنے اور اپنی سینہ کے پران بچائے تھے راجہ بلی کا داندھرم اتحاس میں سب سے زیادہ پرکھیات ہے ایک بار مالک شمی نے راجہ بلی کو راکھی باندھ کر بدلے میں ان سے بھگوان بشنو کو مانگا تھا کہانے اس طرح ہے کہ ایک بار راجہ بلی نے یگ کا آیوجن کیا تب ان کی پرکشہ لینے کے لیے بھگوان بشنو وامن اوتار لے کر آئے اور دانبیر بلی سے تین پگ بھومی مانگ لی بلی نے ہاں کہہ دیا تو وامن اوتار نے دو پگ میں ہی ساری دھرتی اور آکاس ناپ لیا راجہ بلی سمجھ گئے کہ بھگوان بشنو ان کی پرکشہ لے رہے ہیں تیسرا پگ رکھنے کے لیے انہوں نے بھگوان کے سامنے اپنا سی رانگے کر دیا پھر انہوں نے بھگوان سے یاچنا کی کہ اب تو میرا سب کچھ چلا ہی گیا پربو آپ میرے بینتی سوئکار کر اور میرے ساتھ پاتال میں چل کر رہے ہیں بھگوان کو بھی بھکت کی بات ماننی پڑی اور وہ بیکنٹ چھوڑ کر پاتال چلے گئے جب دیوی لکشمی کو یہ پتہ چلا تو وہ گریب محلہ کا روپ دھارن کر کے بلی کے پاس پہنچی اور راجہ بلی کو راکھی باندی بلی نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس پر دیوی لکشمی اپنے روپ میں آ گئے اور بولی آپ کے پاس تو ساکھچات سری ہری ہیں اور مجھے وہی چاہیے اس پر بلی نے بھگوان بشنو سے ماتا لکشمی کے ساتھ جانے کی پینتی کی تب جاتے بھگوان بشنو نے راجہ بلی کو وردان دیا کہ وہ ہر سال چار مہینے پاتال میں ہی نواز کریں گے یہ چار مہینے چتر ماس کے روپ میں جانے جاتے ہیں ہیپی رکشبندن ٹو آل آج راکی باندنے کا سو مورد دوپہ ڈیوڑ بجے سے رات کو نو بجے تک ہے آپ سب انجوائی کریں گے رکشبندن دھنواز موسیقی